بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو آج کا بلاگ ہے اولیو ٹری صورت ادنور ورس پینتیس یہ قرآن پاک کی چوبیس نمبر صورت ہے اور پینتیس نمبر آیت میں اللہ پاک نے اس درخت کا پڑی تفصیل سے ذکر کیا ہے اس کے ساتھ میں آیت نمبر چھتیس کو بھی شامل کروں گا تاکہ بعد کن کر واضح ہو جائے میں آپ کے سامنے پہلے اس کا جو ہمیں ترجمہ ملتا ہے وہ رکھوں گا اور پھر اس کے بعد اس کا مفہوم اور اس کا میسج جو پوری کائنات کے لیے اللہ پاک اس آیت میں دیتے ہیں وہ آپ کے سامنے رکھوں گا اور امید کرتا ہوں کہ میری یہ کاوش آپ کو اس قرآن پاک کو سمجھنے اس کو پڑھنے میں دلچسپی پیدا کرے گی اور اللہ سے یہی دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اس قرآن پاک کو صحیح اقل و شعور سے پڑھنے اور سمجھنے کی تفیق عطا فرمائے تو یہ صورت نور ہے اس کی آیت پینتیس ہے جو یہاں سے شروع ہوتی ہے اللہ روشنی ہے اسمانوں کی اور زمین کی کہاوت اس کی روشنی کی جیسے ایک تاک اس میں ایک چراغ چراغ دھرا ایک شیشے میں شیشہ جیسے ایک تارہ ہے چمکتا تیل جلتا ہے اس میں ایک درخت برکت کیسے جو زیتون ہے نہ سورج نکلنے کی طرف نہ ڈوبنے کی طرف لگتا ہے اس کا تیل کہ سلک اٹھے گا ابھی نہ لگی ہو اس کو آگ روشنی پر روشنی اللہ راہ دیتا ہے اپنی روشنی کی جس کو چاہے اور بتاتا ہے اللہ کا خاوتیں لوگوں کو اور اللہ تعالیٰ سب چیز جانتا ہے ان گھروں میں اللہ نے حکم دیا ان کو بلند کرنے کا اور وہاں اس کا نام پڑنے کا یاد کرتے ہیں وہاں اس کی صبح و شام وہ مرد کے نہیں غافل ہوتے سودا کرنے میں اور نہ بیچنے میں اللہ کی یاد سے اور نماز کھڑی رکھنے سے اور زکاة دینے سے ڈر رکھتے ہیں اس دن کا جس میں کلٹے جامیں گے دل اور آنکھیں دوستو اب آیت 35 کا مفہوم اللہ نور السماوات والارد یہ ہدایت جو تمہیں خدا کی طرف سے دی جا رہی ہیں وہ روشنی ہے جس سے تمہیں زندگی کی تاریخ راہ منور ہو جائیں گی یہ روشنی صرف تمہیں ہی نہیں دی گئی یہ کائنات کی پستیوں اور بلندیوں میں ہر جگہ پھیلی ہوئی ہے خدا نے ہر شیعہ کو پیدا کیا اور اسے اس راستے پر جو ہر جگہ پھیلا ہوا ہے اشیاء کائنات میں یہ ہدایت ان کی پدائش کے ساتھ ہی ان کی اندر ودیت کر کے رخ دی جاتی ہیں لیکن انسانوں کو یہ رہنمائی کتاب کی شکل میں دی گئی ہیں خدا کی اس مشلِ ہدایت وہی کی مثال یوں سمجھو جیسے کسی تاک میں جو پیچھے سے بند ہو اس لیے محفوظ اور سامنے سے کھلا ہو جسے روشنی ساری سزا میں پھیل جائے ایک جگمگاتہ تارہ ہو اور اس چراغ کو ایک صاف اور شفاف شیشے کے فانوس میں رکھ دیا گیا ہو تاکہ وہ تمام خارجی اثرات سے محفوظ رہے خود فانوس بھی ایسا درکشہ گویا وہ چمکتا ہوا تارہ ہے جس سے نور کی ندیاں روان ہیں وہ چراغ ایک ایسے بابرکت شجر زیتون کے تیل سے روشن ہو جو مشرق اور مغرب کی نسبتوں سے بلند ہو تمام نوح انسانی کے لیے یقصہ ہو ایسا تیل جو اس کا محتاج نہ ہو کہ کوئی خارجی روشنی اسے جلائے وہ اپنے آپ روشن ہو وہ دوسروں کو بھی روشنی دے وہ اپنے معنی اور تفسیر کے لیے خارجی مداد کا محتاج نہ ہو وہ چراغ نہیں روشنی کی تہیں ہیں جو ایک کے اوپر ایک دوسری تو پر دو چڑی ہوئی ہیں وہ سارے کا سارا نور ہے نور مجسم ہے اس میں روشنی ہی روشنی ہے یہ ہے خدا کا وہ نور وہی جس کی طرف وہ ہر اس شخص کی رہنمائی کرتا ہے جو اس سے رہنمائی لینا چاہے اللہ مجرد حقیقتوں کو اس قسم کی محسوس مثالوں کے ذریعے اس لیے بیان کرتا ہے تاکہ لوگوں پر بات اچھی طرح واضح ہو جائے مثالیں اس خدا کی طرف سے دی جاتی ہیں جو جانتا ہے حقیقت کیا ہے اور اسے کس قسم کی مثالوں سے واضح کیا جانا چاہیے دوستو اب عید نمبر چھتی جو یہاں سے شروع ہوتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم فی بیوتین ازین اللہ وہی خداوندی کا یہ چراغ جماعت مومدین ان گھروں میں روشن رہتا ہے جس میں خدا کی گونہ گون صفات و احکام کا چرچہ رہتا ہے اور جو اس طرح قوانین خداوندی کو ہمیشہ اپنے سامنے رکھنے سے دنیا میں بلند مقام حاصل کر لیتے ہیں ان گھروں کے رہنے والے صبح شام ہر وقت نظام خداوندی کے قیام اور بقا کے لیے سرگر میں عمل رہتے ہیں دوستو یہ تھا مفہوم سورہ نور کی آیت نمبر پینتیس اور چھتیس کا جو میں نے آپ لوگوں کے سامنے رکھا اور امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ میری کاوش اچھی لگے گی اپنی دعاوں میں مجھے بھی یاد رکھیں اپنا اپنے ادگد رہنے والوں کا خیار رکھیں پھر وہی بات کہ پاکستان کا خیار رکھیں سی امان اللہ سی بلیسٹ بی ہیپی آمین چھتا ہمیں